بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس کچن آج میں آپ کو چکن ہانڈی بنانا سکھا رہا ہوں اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیں وہ یہ ہیں ان کو ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کریں گے سٹیپ بان میں میں میرینیشن کروں گی جس کے لئے ہمیں چکن چاہیے ہوگی ڈیلڈ پاؤنڈ یا آدھا کلو شکر ون ٹی سپون سوائے سوس ٹو ٹیبل سپون ان کو میں مکس کروں گی اور تھرٹی منٹس کے لئے مرینیشن کے لئے رکھ دوں گی دوسرے سٹیپ میں مسالہ مکس کریں گے سارا مسالہ میں ایک ہی جگہ مکس کر لیں گے نمک ٹی سپون ہلدی ٹی سپون کالی مرچ ٹی سپون بھنا پسہ زیرہ اور بھنا پسہ دھنیا ٹی سپون کرشڈ پیپر ٹی سپون کھوپرا ہم لیں گے دو ٹیبل سپون دہی لیں گے ہاپ کپ کریم لیں گے ہم تھری ٹیوز ٹیبل سپون تین ٹیماٹر ہمیں چاہیے دو تین ہری مرچیں اور گارنیشن کے لئے آئل ہاپ کپ لے کرائی میں ٹکن کو اچھا سپرائے کریں گے پچ نٹ کے لئے اپس تک اس کا قرار چینج ہو جائے مٹھیں گے اچھا سپون دیں گے اچھا سپون دیں گے گارلک پیسٹ ساتھ ہی اس میں ٹیماٹر ہم چاپ کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیجئے تھوڑا تیز آج پہ ہی ساتھ پاسٹس ہوگا اس کے بعد جو ہم نے ایک مسالہ بنایا تھا بول میں وہ ایٹ کریں گے اچھی طرح اس کو مکس کر لیجئے جہی بھی ساتھ ایٹ کر لیں گے اور اس کو دو تین ہری مکس کے ساتھ مکس کر کے ہم اس کو دھٹنا دھٹ کے پکائیں گے آراؤنڈ پائیٹ ٹو ٹین نٹس اور یہ بارس کا دھٹنا جب ہم کھولیں گے پہ تمارکو کو میش کر لیں گے اس کی بنائی کی تیز آج پہ ہوگی جب تک کرنی ہے جب تک اس کا آئل اوپر نہیں آجے آئل اوپر جیسے ہی آئے گا ہم اس میں کریم ڈال دیں گے اس کا چولہ ہم بند کر دیں گے ساتھ ہی اس پہ گارنش کر لی دیں ہر اپنیاں ہری مرچے ادرک وغیرہ کے ساتھ now your dish is ready to serve جو ہے جزا کرلا موسیقی 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 موسیقی